اللہ اسبانہ طرح فرماتے ہیں اگر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے نکلنا چاہتے تو اس کی ضرور تیاری کرتے ساز و سامان اسلح تیار رکھتے یعنی جہاد کے لیے بھرپور تیاری کرتے ولیکن اور لیکن کریہ اللہ ناپسند کیا اللہ نے انبعاثہم ان کا اٹھنا یعنی نکلنا اللہ سبانہ تعالیٰ نے ان کا نکلنا یا ان کا اٹھنا ناپسند کیا اللہ سبانہ تعالیٰ کو ان کی روانگی پسند نہ تھی یعنی اللہ کی مشید میں ان کا نا جانا بہتر تھا تو اللہ سبانہ تعالیٰ نے ان کا اٹھنا ناپسند کیا انبعاثہم کا جو لفظ ہے باعین ثافہ ہے لفظی معنی ہوتا ہے اٹھنا تو اللہ تعالیٰ نے ان کا لڑائی کے لیے اٹھنا پسند نہیں کیا تو ان کو سست کر دیا فَثَبَّطَهُمْ تو اس نے روک دیا ان کو فَثَبَّطَهُمْ کا لفظ ثاباتو سے ہے معنی کسی کام میں دیر لگانا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو روک دیا وَقِيلَ اور کہا گیا اُقْعُدُو بیٹھ جاؤ معِ الْقَوْعِدِينَ بیٹھنے والوں کے ساتھ اور ان سے کہا گیا کہ بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ اب یہ بیٹھنے والے کون تھے بوڑھے بچے عورتیں اور معذور لوگ ان کو یہ چیز اچھی لگ گئی کہ ہم ان بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھ جائیں اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو سست کر دیا اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو روک دیا اور یہ بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھ گئے بوڑھے بچے عورتیں معذوروں کے ساتھ یہ بیٹھ گئے پیچھے ان منافقوں نے کہا تھا نا کہ اگر ہم میں استطاعت ہوتی تو ہم بھی نکلتے لیکن ان کے تو ارادے میں ہی کمزوری تھی ان کی تو نیتوں میں فطور تھا تو اللہ سبحانہ تعالی نے ان سے نیکی کی توفیق چھین لی جب انہوں نے نکلنا نہ چاہا تو اللہ نے ان سے نیکی کی توفیق چھین لی ایسے کیا بتا چلتا ہے کہ نیکی کی توفیق اللہ کی طرف سے ہیں اور یہ توفیق تب چھنتی ہے جب انسان کی نیت خراب ہو اور انسان پھر بہانے یا الزام تراشی سے خود کو دور کر دیتا ہے تو ایسے انسان کے اندر سچائی نہیں ہوتی ہم سب کو بھی اللہ تعالی سے بہت زیادہ ڈرنی کی ضرورت ہے دیکھیں اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے کبھی بھی منع نہ کرے کیونکہ دیکھیں جب ہم منع کرتے ہیں یا ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ کام ہم نہیں کر سکیں گے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی میں روک دیتا ہے جیسے ہی اللہ سبحانہ وتعالی کو نیت کی خرابی نظر آتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی خود ہی روک دیتا ہے کبھی ایسا ہوا آپ کے ساتھ کہ آپ نے بہت سلی ریزن کی وجہ سے چھٹی کر لی ہو پھر بعد میں آپ کو اس بات کا احساس ہو کہ کوئی وجہ نہیں تھی خاص میں چاہتی تو جا سکتی تھی اللہ کے راستے میں نکل سکتی تھی یہ مدرسے کہ کبھی آپ نے ایسی چھٹی کر لی ہو اور بعد میں آپ کو گلٹ ہوا ہو شرمندگی ہوئی ہو کہ میں نے کیوں چھٹی کی یہاں اسی بات کو میں سمجھانا چاہوں گی کہ کیوں چھٹی کر لی پھر جبکہ جا سکتے تھے وہ اس لیے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالی نے ہماری نیت میں فطور دیکھا جب اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے ارادے میں کمزوری دیکھی تو پھر ہمیں پیچھے کر دی یہی وجہ ہوتی ہے اور جہاں آپ کے ارادے مضبوط ہوں جہاں آپ کی بڑی سے بڑے مشکل میں بھی آپ کی نیت اللہ کے لیے خالص ہو اللہ آپ کو پہنچاتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی آپ کی نیتوں کے خلوص کی وجہ سے نیکی کی ایسی بھرپور توفیق دیتا ہے کہ انسان سوچتا ہی رہ جاتا ہے کہ میری تو طاقت نہیں تھی میرے تو حالات ایسے نہیں تھے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے میرے لیے نکلنا آسان کیا اب آپ دیکھئے کہ ان کو جو یہ اس طرح سے بٹھایا گیا یہ بیٹھے کن کے ساتھ عورتوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ بوروں کے ساتھ معذوروں کے ساتھ باقی تو آپ سب جانتے ہیں کہ مدینہ میں سارے مجاہد مرد تبوک کے لئے نکلے ہی تھے ہر کسی پر جہاد فرستہ لیکن یہ منافق ان پیچھے بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ بیٹھ گئے ان کو یہ چیز اچھی لگی حالانکہ ایک مرد مومن کے لیے ایک مجاہد مرد کے لیے اس طرح سے انکمزونوں کے ساتھ بیٹھنا اس کے شائع نشان ہے ہی نہیں پھر اللہ اسپانہ طرح فرماتے ہیں لو اگر خرجو وہ نکلتے وہ نکلتے یعنی منافق نکلتے فیکم تم میں تم میں یعنی شامل ہو کر تو مسلمانوں کے ساتھ اگر یہ نکلتے ما زادوکم نہ زیادہ کرتے تم کو اللہ مگر خبالا فساد میں خبال کا جو لفظ ہے خواب آلام سے ہے ذہنی خرابی مراد ہے اگر یہ تمہارے ساتھ نکلتے یعنی یہ منافقین تمہارے ساتھ جنگ میں شامل ہوتے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ فساد میں ہی زیادہ کرتے ایکچلی یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اب وجہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ان کا مومنوں کے ساتھ نکلنا کیوں ناپسند ہے کیوں کیونکہ اگر وہ نکلتے تو وہ فساد میں ہی بڑھو تری کرتے وَلَأَوْدَعُوا اور البتہ وَخُوب دوڑاتے یہاں پر اَوْدَعُوا کا جو لفظ ہے وَدَعَسِه لفظی معنی رکھنا یعنی کسی چیز کو رکھنا وَلَأَوْدَعُوا اور البتہ وَخُوب دوڑاتے خِلَا لَكُم تمہارے درمیان یعنی وہ تمہارے درمیان خوب گھوڑے دوڑاتے ایکچلی یہ محاورتاً استعمال ہوا ہے مراد ہر طرح کی کوشش کرنا ہے یعنی وہ تمہیں فساد کرنے کے لئے خوب کوششیں کرتے ہر طرح کی کوششیں کرتے اچھا ہی ہوا یہ نہیں نکلے ورنہ انہوں نے تمہارے درمیان بیٹھ کر فساد ہی کرنا تھا یَبُغُونَكُمُ الْفِتْنَةِ تلاش کرتے ہوئے تمہارے میں فتنہ یعنی وہ ساری کوششیں کس چیز میں لگاتے تمہیں فتنہ تلاش کرنے کے لئے اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے تو تمہاری مت ہی مار دیتے فساد کرتے اختلاف کر کے لگائی بجھائی کرتے تمہیں بکس پیدا کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑتے چھئی لگائی بجھائی کون کرتا ہے ہم میں سے تو کوئی نہیں کرتا ویسے کرتا کون ہے یہ کام جس کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہوتا با مقصد لوگ ہمیشہ اپنے حدف پر فوکس رہتے ہیں لیکن جس کی زندگی میں کوئی مقصد نہ ہو کوئی سنجیدہ کام نہ ہو تو پھر وہ یہی لگائی بجھائی کا کام کرتا ہے اب یہ جو تھے مسلمانوں کے ساتھ نہیں نکلے جنگ میں اور اللہ سوان طرح مسلمانوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ اچھا ہی ہوا نہیں ہے تمہارے ساتھ آتے تو وہ تمہاری مت ہی مار دیتے یا بغونکم الفتنہ سے مراد غلط مشورے دے کر تمہارے اتحاد کو پارا پارا کرتے یعنی تمہارے درمیان جو بانڈنگ ہے اس کو یہ توڑتے پھر یہ کہ دین میں شک پیدا کرتے پھر اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بدگمان کرتے دوسروں کے حوصلے توڑتے اچھا یہ جو منافقین کے کردار سے ہم ایک ایسے شخص کی مثال لے سکتے ہیں کہ گھر میں کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے اور گھر کا ہی کوئی فرد اپنی منفی سوچ والی بات کرتا اور فتنہ ہوتا ہے میرے خیال میں ہم سب نے اس طرح کے لوگ دیکھے ہوں گے ہمیں اپنا بھی جائزہ لینا ہے کہ کہیں ہم تو ایسے نہیں ہے گھر میں سب اچھے اچھی بات کر رہے ہوتے ہیں کسی رشتدار کو لے کر کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے اور کوئی ایک بندہ جو ہے منفی بات کرتا ہے لوگوں کے جو مائنڈ ہوتے ہیں ان کو خراب کرتا ہے تو کسی بھی گروہ میں سب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں جیسے نہیں ہوتے انسانوں کے مختلف درجہ ہوتے ہیں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں مزاج فرق ہوتے ہیں طبیعتیں فرق ہوتی ہیں سمجھ کا فرق ہوتا ہے کچھ لوگ بات کو گہرائی میں سمجھتے ہیں اور کچھ لوگ اوپر اوپر سے بات کو لیتے ہیں پھر ان کا عمل بھی ایسا ہی ہوتا ہے کیونکہ دیکھیں جو مچورٹی ہے نا وہ علم سے آتی ہے اور اسی علم کے فرق سے سوچ کا فرق آتا ہے ٹھیک ہے لیکن جو زیادہ تر لوگ ہیں ان کے اندر یہ کمزوری ہوتی ہے کہ وہ ظاہری طور پر ہر چیز کو لیتے ہیں اور بعض لوگوں کا تو یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ جو سوچتے ہیں ان کو وہی نظر آتا ہے ویسے یہ مسئلہ بہت سارے لوگوں کا ہے ہے نا کہ جیسا سوچتے ہیں ویسے ہی ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ اپنے حساب سے آئیڈیاز لگا کر لوگوں کو جج کرتے ہیں پھر جب ریال سیچویشن ان کے سامنے آتی ہے تو پھر وہ ندامت اٹھاتے ہیں خیر جس میں منافقت ہو اس کو تو کوئی شرمندگی نہیں ہوتی اور نہ ہی اس کو کوئی ندامت ہوتی ہے تو جب بھی کسی فیملی میں کسی فرنڈز کی گیترنگ میں کوئی ایسا انسان ہو نا جیسا کہ یہاں بیان ہو رہا ہے تو پھر وہ فتنے کا یہ باعث بنتا ہے اس کی بات ادھر اس کی بات ادھر لگائی بجائی کرتا ہے یعنی ایک شخص کی بات دوسرے کو اور دوسرے شخص کی بات تیسرے کو وہ فساد ہی پھیلارے ہوتے ہیں اور یہاں پر جو میں نے آپ کو ذکر کیا ہے خبالن کا لفظ ذہنی خرابی کے معنوں میں آتا ہے یعنی وہ مائنڈ کو خراب کرتے ہیں ذہنوں کو خراب کرتے ہیں ایسے لوگ بڑے خطرناک ہوتے ہیں اتنے فسادی ہوتے ہیں اور اس حوالے سے باقاعدہ ان کی بڑی ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں ہر طرح کی کوشش کرتے ہیں مسلمانوں کے درمیان فتنے کو تلاش کرنے کے لئے تو اللہ سبحانہ وتعالی یہاں فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں ان منافقین کا نہ نکلنا این تدبیرِ الٰہی کے مطابق تمہارے لئے بہت ہی بہتر تھا بالفرص اگر یہ لوگ سفرِ تبوک میں تمہارے ساتھ نکل پڑتے تو تمہاری قوت اور طاقت میں بالکل بھی اضافہ نہ کرتے بلکہ وہ تمہیں پریشانی کرتے افوائیں پھیلاتے بہت زیادہ کنفیوشنز کریٹ کرتے لوگوں کے ذہن خراب کرتے اہلِ ایمان کے درمیان فساد برپا کرتے سازشے کرتے ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر کرتے چھوٹی سی بات کو بڑھا چڑھا کر بتاتے دشمنیاں اور اداوتیں پیدا کرتے اختلافات پیدا کرتے یعنی اپنی شرارتوں کے ذریعے فساد کی آگ کو بڑھکا دیتے پھر اللہ سبحانتہ اللہ فرماتے ہیں وفیقوں اور تمہارے درمیان کچھ وہ ہیں سمعونا جو سننے والے ہیں لہم ان کے لئے یعنی تم میں سے مراد مسلمان ہیں تو مسلمانوں میں سے کچھ وہ ہیں جو سننے والے ہیں ان کے لئے یعنی ان منافقین کے لئے یہاں پر جو فی کم ہے اس کم کو اگر آپ سرکل کرلیں ایک معنی تو تم میں سے یعنی مسلمانوں میں سے ٹھیک ہے اور اس کو میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کروں گی کیونکہ یہ جو مسلمان تھے یہ سادہ لو افراد تھے یعنی سمپل مسلمان تھے جو ان منافقوں کی باتیں بڑے غور سے سنتے تھے اور ان سے متاثر ہو جاتے تھے یہ اتنے سمپل مسلمان تھے کہ وہ ان منافقوں کو اپنا ہمدرد سمجھتے تھے لیکن ایک اور معنی بھی اس کا کیا جاتا ہے وہ یہ کہ مسلمانوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو منافقوں کے لئے جاسوسی کرتے ہیں یعنی فی کم سے دوسری مراد منافقین ہیں کہ تمہارے درمیان کچھ منافقین ایسے ہیں جو منافقوں کے لئے جاسوسی کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں کے حالات سے انہیں باخبر کرتے رہیں ٹھیک ہے جی اب جو مسلمان تھے وہ جب منافقوں کو کوئی بات بتاتے تھے مسلمانوں کی تو چونکے ان مسلمانوں کی نیت میں فطور نہیں تھا اس لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے مسلمانوں کی یہ خبریں جو کہ منافقین کو پہنچتی تھیں مسلمانوں کے لئے مفید بنا دی یعنی جب یہ سادہ لو مسلمان مسلمانوں کی بہادری کی باتیں بتاتے اور ان کے آلہ مقاصد کے بارے میں بتاتے ان کے ان العظم ہونے کے بارے میں بتاتے تو ان منافقوں کے دلوں پر مسلمانوں کا روب قائم ہو جاتا ہے اب دیکھا جائے تو مسلمانوں کی بات لیکھ ہو رہی تھی منافقوں میں لیکن منافقوں کو جب یہ باتیں سننے کو ملتی تو وہ مسلمانوں کے روب میں آ جاتے لیکن پھر بھی یہاں مسلمانوں کو وون کیا جا رہا ہے کہ جو یہ سادہ لو مسلمان ہیں ان کو احتیاط برتنی چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی یہ سمپلسٹی ان کے لئے فتنے کا سبب بن جائے تو فیکم اس سے مراد سادہ لو مسلمان ہیں جو منافقین کی باتوں میں آ کر ان کو اپنا ہمدرد سمجھتے تھے اور دوسرا مانا یعنی منافقین میں سے ہی دچھ لوگ منافقوں کے لئے جاسوس ہی کیا کرتے تھے اب یہاں پر لہم سے جو مراد ہیں منافقین کے لئے بھی ہے اور دشمنان اسلام کے لئے بھی یعنی اللہ سوالہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ واضح کر دیا کہ کچھ مسلمان یا پھر کچھ منافقین جاسوس ہی کرتے ہیں منافقوں کے لئے اور اسلام دشمنان کے لئے بھی یعنی دشمنان اسلام کے لئے بھی وفیکم سے کم سے مراد پہلی کون ہے مسلمان ٹھیک ہے اور دوسری مراد کون ہے فیکم سے منافقین ٹھیک ہے وفیکم اور تمہارے درمیان کچھ وہ ہیں فیکم کم سے پہلی مراد مسلمان یعنی سادہ لو مسلمان اور فیکم سے دوسری مراد منافقین سم معونہ جس سننے والے ہیں خوب سننے والے ہیں مراد جاسوسی کرنے والے ہیں لہم ان کے لئے ان کے لئے یعنی منافقین کے لئے یا پھر دشمنان اسلام کے لئے واللہ ورلہ تعالیٰ علیم خوب جاننے والا ہے بظوالمین ظالموں کو اللہ سبحانہ ان ظالموں کو خوب اچھے سے جاننے والا ہے یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ظالم کن کو کہہ رہا ہے یہاں اللہ ظالمین منافقوں کو کہہ رہا ہے یہ کیسے آستین کے سامپ تھے جو رہتے تو مسلمانوں کے درمیان تھے لیکن وہ کس طرح کی کوششیں کرتے تھے وہ مسلمانوں کے درمیان بکس پیدا کرنے میں کوئی قصر نہیں ان کے اندر حیاء اس اعتبار سے نہیں تھی اللہ نے یہاں ان آیتوں کو دے کر ہمیں کیا سمجھانا چاہا ہے کہ ہم خود کو اس طرح کے عمل سے بچائیں اب آگے جو آیت آ رہی ہے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقوں کی فتنہ انگیزی سے آگاہ کر رہے اللہ سبحانہ تعالیٰ من قبل اس سے پہلے بھی یعنی آپ سر اللہ علیہ وسلم کے لئے سب معاملات قلب کا جو لفظ ہے قوف لامبا سے ہے ایک معنی پلٹ پلٹ کرنا اور ایک معنی برباد کرنا بھی ہے درم برم کرنا وقلب اور پلٹ کی لکہ آپ کے لئے الامور سب معاملات حتی یہاں تک جاء آگیا الحق حق موہر اور ظاہر ہو گیا غالب ہو گیا امر اللہ اللہ کا حکم وہم حالاکہ وہ کاریہون ناپسند کرنے والے ہیں اب یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کو ماضی سے کچھ چیزیں یاد کرا رہے ہیں اشارہ ایک تو جنگ اہد کی طرف بھی ہے کہ جب ان منافقین نے واپسی کا فیصلہ کر لیا تھا ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ون تھرڈ تھے مسلمانوں کی تعداد میں یعنی مسلمان ہزار تھے اور ان ہزار میں سے تین سو یہ منافق تھے تو جب یہ چھوڑ کر چلے گئے تھے مسلمانوں کو تو اس وقت مسلمان پھر سات سو رہ گئے تھے پھر یہ کہ نبی اکرم کی تشریف آوری عبداللہ بن عبئی کو ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی اس کے دل میں رسول اللہ کے لئے حساد اور کینہ تھا تو جب نبی اکرم مدینہ آئے یہ منافقین مارنے ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی بہت زیادہ حسد اور کینہ تھا اس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ کیونکہ یہ مدینہ کا ہیڈ بننے والا تھا اور اتنے میں نبی اکرم کو مدینہ کا ہیڈ بنا دیا گیا تو اس کے لئے بہت ہی زیادہ بھاری چیز تھی پھر یہ کہ زندگی بھر ان منافقوں نے اپنی ہمدردیاں یہودیوں کے ساتھ رکھیں انہیں مسلمانوں کے خلاف جنگ پر آمادہ کرتے رہتے غزو بنو مستلق میں انہوں نے کیا کیا تھا نبی اکرم صلی اللہ حسن کی زوجہ محترم حضرت آئیشہ رضی اللہ انہا پر انہوں نے دہومت لگائی تھی کتنا زیادہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ حسن کو ڈسٹرپ کیا مسلمانوں کو ذہنی کوف سے گزارا پھر مسجد زرار انہوں نے بنائی اور کفر کی جو ناپاک سازشیں ہیں جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کے لئے اڈہ بنایا اس طرح سے ہر بار یہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کرتے رہے یہاں تک اللہ نے مکہ کو فتح کروا دیا یہاں پر جو بات آرہی ہے اللہ نے حق کو بھیج دیا اور اللہ کا فیصلہ غالب آگیا اسلام غالب آگیا اللہ نے مکہ کو فتح کروا دیا اور بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے تو ان منافقوں کو تو ویسے بھی یہ بات بلکل بھی اچھی نہیں لگی اسی قیز اللہ تعالی فرماتے وہ ہم کاری ہوں حالے کہ وہ نا پسند کرنے والے ہیں ان منافقوں کو یہ بلکل بھی پسند نہیں آرہا تھا کہ کیوں مسلمان اتنے آگے بڑھتے جا رہے ہیں اتنی کامیابیاں پاتے جا رہے ہیں تو ان منافقوں کے اندر مسلمانوں کے خلاف بہت زیادہ بوکس تھا دل میں وہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی طرح مسلمان آگے بڑھیں وہ تو ویسے بھی اپنا اسلام صرف اور صرف اس لئے لئے تھے کہ مسلمان پاور میں آتے جا رہے تھے کھولا ہے ایک بات یاد رکھئے کہ جب بھی کوئی شخص منافقت اختیار کرے گا اللہ ایسے حالات پیدا کرے گا کہ ان حالات کے ساتھ اللہ ان کی منافقتوں کو کھولے گا تو آج ہم اپنی تفسیر کو یہیں پر ہی روکیں گے انشاءاللہ ان منافقوں کا ذکر تو آگے بھی کنٹینیو ہے اور میں خلق میں سورة توبہ میں بہت بار آپ خسلت ان کی سامنے آئی ہے تو اتنی آیات کی ہم تلاوت سنتے ہیں لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ عَفَ اللَّهُ عَنْكَ لِمَا أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ بِأَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ إنما يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كرِهَ اللَّهُمْ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ قُعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ لَوْ خَرَّجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ لقد ابتغبوا الفتنة من قبل وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهُ وَهُمْ كَارِهُونَ انشاءاللہ تعالی ہم مزید بھی آگے سوری الطعبہ میں ان منافقوں کے کردار کے بارے میں پڑھتے رہیں گے بار بار اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں یہ سبق پڑھاتے رہیں گے کہ ہم اہلِ ایمان اس بات کا خیال کریں کہ ہمارے اندر کہیں سے بھی منافقت نہ آئے اللہ سبحانہ وتعالی اگر ذرا سے بھی منافقت کسی میں دیکھتا ہے تو بس پھر اس سے نگی کی توفیق چھین لیتا ہے جیسا کہ ہم نے آیت نمبر 46 میں بھی پڑھا اور لیکن ناپسند کیا اللہ نے ان کا اٹھنا نکلنا تو اس نے روک دیا ان کو کہا بیٹھ جاؤ بیٹھنے والوں کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی پھر ان کا اپنے راستے میں نکلنا پسند نہیں کرتا اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنے عمل میں مضبوط ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں منافقت سے بچائے ان آیات کے ایک اور قرآن ہم سنتے ہیں لو كان عردا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوک ولكن بعدت عليهم الشقة وسیحلفون بالله لب استطعنا لخرجنا معكم یهلكون انفسهم والله يعلم انهم لکاذبون عفا الله عنك لما ذنت لهم حتى يتبین لك الذین صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذین يؤمنون بالله واليوم الآخر ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم والله عليم بالمتقین انما يستأذنك الذین لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِمْ كَرِهَ اللَّهُمْ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ قُعُدُوا مَعِ الْقَاعِدِينَ لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لَقَدْ بِتَغَغُوا الْفِتْنَةَ مِن قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ الحمدلللہ جتنی آیات آج ہم نے پڑھی ہیں بڑے اہم اسباق اس سے ملتے ہیں ایک سبق تو یہ کہ اگر آپ سے کوئی چھٹی مانگے تو سنت پر عمل کرتے ہوئے اس کے عذر کو لے کر اسے چھٹی دے دیں بعض دفعہ ہم لوگوں پر کومنٹس دینا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ بھی کوئی وجہ ہے چھٹی لینے کی اور اس طرح سے کوئی چھٹی لیتا ہے نہیں آپ کو کوئی بھی قسم کے کومنٹس دینے کی ضرورت نہیں ہے سنت یہی ہے کہ آپ لوگوں کے عذر سن کر ان کو چھٹی دے دیں ہاں آپ اگر ایسا محسوس کرتے ہیں کہ ان کا عذر ویلیڈ نہیں ہے تو آپ انہیں سمجھا سکتے ہیں لیکن پھر بھی اگر وہ نہ سمجھیں تو پھر انہیں چھٹی دے دیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ آپ اتنے سوفٹ ہارٹڈ تھے اتنی نرم طبیعت کے مالک تھے کہ جو بھی آتا آپ سے عذر پیش کرتا تو آپ اس کو چھٹی دے دیا کرتے تھے ٹھیک ہے پھر یہ کہ بعض سوفہ جب ہم منافقت کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ہمارے انگلز اپنے سے ہٹ کے دوسروں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں کہ اچھا فلا میں تو یہ بات بھی ہے فلا میں تو یہ بات بھی ہے اور پھر ہم لوگوں پر منافقت کے فتوے لگانا شروع کریں تو ایسا ہرگز نہیں کرنا ہے جتنی بھی آیتیں ہم پڑھ رہے ہیں اور منافقت کے بارے میں جو جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں اس میں سب سے پہلے اپنی ذات کو رکھنا ہے اپنا جائزہ لینا ہے اور اپنے آپ کو منافقتوں سے بچانا ہے یہاں جو اہم ترین بات بتائے گے کہ جی چھٹی آپ سے مومن نہیں لیں گے لیکن منافق آپ سے بارہا چھٹی لیں گے تو اس حوالے سے بھی خود کو ہم سب نے مضبوط کرنا ہے کہ ہم اپنے آپ کو چھٹیوں سے بچائیں اور کام میں ڈنڈی مارنے سے خود کو بچائیں کیونکہ یہ عادت منافقوں کی ہے ہمیں بے شک یہ بات تھوڑی سخت محسوس ہو لیکن واقعی قرآن پاک میں یہی بات لکھی ہوئی ہے یہ آیت واقعی ایمان والوں کی تعریف میں اتری ہے کہ ایمان والے کبھی بھی آپ سے چھٹی نہیں مانگیں گے اور بہت دفعہ ہم بھی جب کام کرتے ہیں اللہ کے راستے میں تو ہمیں بہت سارے لوگوں کے بارے میں یہ احساس ہوتا ہے کہ فلاں چھٹی نہیں کرے گا فلاں کو چھٹی پسند نہیں ہے اور کچھ لوگ بارہا چھٹیاں کرتے ہیں تو ان کے اوپر یقین مانے کوئی ڈیپینڈ بھی نہیں کرتا کیونکہ ایسے لوگ بڑے ہوائی روزی کی طرح ہوتے کہ جی کبھی اویلیبل ہیں اور کبھی اویلیبل نہیں ہیں تو ایسے لوگوں کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہوتی لیکن جو لوگ کبھی چھٹی نہیں کرتے وہ بڑی اہمیت رکھتے ہیں اور ان کا نہ آنا کبھی اگر کسی شرعیوزر کی بنا پر ہوتا ہے تو وہ لوگ فیل کرتے ہیں یعنی ان کی ایپسن کو لوگ فیل کرتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں ایسا بنائے کہ ہم واقعی اگر چھٹی کریں بھی تو شرعیوزر کے ساتھ کریں سولیڈ ریزن ہمارے پاس ادھر وائس ہماری ڈکشنریز میں سے چھٹی کا لفظ مٹ جانا چاہیے کہ جی ہم تو چھٹی نہیں کریں گے اللہ ہمیں اس چیز سے محفوظ رکھے کہ ہم چھٹی کریں اللہ ہمیں کوئی ایسا عذر نہ دے کہ ہمیں چھٹی کرنی پڑ جائے خود کو مضبوط رکھنا ہے اپنے عظم کو مضبوط رکھنا ہے اپنی نیت کو صاف رکھنا ہے دیکھیں اللہ تعالی کس طرح سے مدد کرتے ہیں انشاءاللہ اور یہ جو کنفیوزنز آتی ہیں کہ ہم دین کا کام کرتے ہیں تو پرابلمز آتی ہیں اور ہم دین کا کام کرتے ہیں تو یہ ایشو آگیا وہ ایشو آگیا یہ ساری باتیں شیطانی ہیں ان باتوں سے خود کو بچائیں اللہ کا کام کر کے کس کو نقصان ہوا ہے اللہ کا کام کر کے ہمیشہ فائدہ یہ ہوا ہے بلکہ اللہ بڑی سے بڑی مشکل سے آپ کو بچاتا ہے بہت سارے لوگ اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں جیسے کہ آگیا اب انشاءاللہ پڑھیں گے منافقوں کے بارے میں کہ جی اگر کوئی نقصان ہوا تو جی جہاد میں گئے تو نقصان ہوا کلاس میں گئے تو نقصان ہوا یہ ساری باتیں جو ہیں منافقت پر مبنی ہوتی ہیں اور منافقت کس کو سپورٹ کرتی ہے شیطانیت کو تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ہماری آخرت کو برباد کرتے ہیں ایون آپ دیکھیں دنیا کو بھی برباد کرتی ہیں اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے ایسی باتوں سے اور پھر آپ دیکھئے کہ اللہ سبحانہ تعالی کا یہ کہنا کہ اللہ تعالی چاہتا ہی نہیں تھا کہ یہ آئیں اللہ کبھی ہمارے لئے ایسا نہ کرے کیونکہ جب ہماری نیت میں تھوڑا سا بھی فトور ہوگا تھوڑی سی بھی لچک ہوگی ہمارے آزم میں تھوڑی سی بھی کمزوری ہوگی ارادے میں تھوڑی سی بھی کمزوری ہوگی آپ دیکھیں اللہ تعالی ہمیں روگ دے گا اور پھر جس کو اللہ روگ دے اس کو کون چلا سکتا ہے تو اللہ تعالی کا یہ کہنا اللہ تو چاہتا ہی نہیں تھا کہ یہ آئیں پھر اللہ تعالی نے یہ بھی بتایا کہ اگر یہ آتے تو کیا کرتے تو یہ کوئی عام آیات نہیں بڑی اہم آیات ہیں اس میں بڑے اہم اسباق ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے لیکن ایک بات یاد رکھے گا کہ جب ہم کوئی کام کرتے نا تو ہم کام کے بندے ہیں لیکن جب ہم کوئی کام نہیں کرتے نا تو ہم بیکار ہیں بیکار لوگوں کی کوئی وقت نہیں ہے ویسے بھی آپ دیکھیں کہ جو لوگ کام کو ایکسلنس کے لیول پر کرتے ہیں انہی کی ہی ورث ہوتی ہے لوگوں کے فائدے کے بندے ہوتے ہیں ایسے لوگوں کی بڑی ڈیمانڈ ہوتی ہے اور اللہ تعالی ہمیں ایسا بنائے کہ ہم لوگوں کے کام کے ہوں لوگوں کے فائدے کے ہوں ہم لوگوں کو اپنی ذات سے فائدہ پہنچانے والے ہوں اللہ ہماری ذات سے دین کو سربلندی نصیب کرے الحمدللہ اگر ہم ایسے لوگوں میں آ جائیں تو کتنے یہ اچھے نصیب ہیں ہمارے ایکچلی منافقت جو ہے نا وہ آپ کو دین میں پیچھے کر دی دی اور اس کا بڑا نقصان ہوتا ہے دنیا میں بھی نقصان ہے ایسے لوگوں کے وقت میں برکت نہیں ہوتی ایسے لوگوں کے مال میں برکت نہیں ہوتی ایسے لوگوں کی خوشیوں میں برکت نہیں ہوتی ایسے لوگوں کی اولاد میں برکت نہیں ہوتی اولاد میں برکت نہ ہونے کا ہر کسی مطلب نہیں کہ ان کے بچے نہیں ہوتے ان کے بچے ہوتے لیکن وہ بچوں میں نیک ہی نہیں آتی منافقت جو ہے لوگ صرف اس لئے کرتے ہیں ان کو فائدہ کیا ملے گا ان کا تو دنیا کا بھی نقصان ہوا اور آخرت کا بھی نقصان ہوا اللہ ہمیں محفوظ رکھے اس سے جتنی آیات پڑی ہیں وہ واضح ہیں الحمدللہ ٹھیک ہے اس لسن کو انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں مکمل کریں گے اور نیا لسن بھی شروع کریں گے ٹھیک ہے جی وَآخِرُ دَعْوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رُبِّ الْعَالَمِينَ سبحانک اللہم و بحمدکا نشہدو اللہ الہ الا انتا نستغفرکا و نتوب علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ